اجے دیوگن یار کیا کمال بندہ ہے کیا کمال بندہ اور کیا کمائی کر رہا ہے گزب اس سال تو میں آپ کو لگاتر اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ بھئیہ پورا سال اجے دیوگن چھائے رہنے والا ہے ابھی تو آٹھ تاریک و شیطان آرہی لیکن یہ اپ ڈیٹ پرانی فلم کے بارے میں ہے جس میں انہوں نے ہر سیکنڈ کے اندر ہر سیکنڈ کے اندر جبکہ کمائی کی بمپر کمائی کی وہ فلم تھی آر 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 اور کیسے کمائی کی وہ بتاتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر ہر منٹ کے اندر قریب قریب چار کڑھوں پینتیس لاکھ روپے کمائی کیسے اسی پہ اپ ڈیٹ لے کر آگے ہوں میں منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن من ری ایکس انی ایڈ در ایٹ جے جی ایم ری ایکس تو آر 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 جب آئی تھی آپ سب جانتے ہیں کیا دھماکہ کیا دنیا بھر میں ہے نیٹو نیٹو گانے تو آج تک بجھ رہا ہے دنیا بھر کو ہلا دیا رہیم کے کریکٹر کو جوڑا گیا اس فلم کے اندر اس فلم نے کہیں نہ کہیں ایک نہ کریز کریٹ کیا تھا ایک عام جن مانس کے اندر ہماری اتحاد سے جوڑا ہوا ہماری پوران سے جوڑا ہوا اور آزادی کی لڑائی سے جوڑا ہوا تو کل ملا کر یہ ایک کہانی تھی اس میں آجت دیوگن کا ایک کردار تھا جیسے فلم آپ سب دیکھی چکے ہیں تو اب آجت دیوگن کا کردار بہت بڑا نہیں تھا کیمیو رول تھا اور تب یہ سامنے نہیں آئے کیمیو رول کے لیے لیا کیا لیکن اب جو خبر سامنے آئے رہی ہے اس خبر کے مطابق 35 کروڑ روپے چارج کیا آجت دیوگن یار اتنا تو بڑی بڑی فلموں کے ہیرو نہیں لیتے ہیں کتنے ساری ہیروز ہیں ان کی پوری فلم کی اتنا ہی نہیں ہوتا کیمیو کا صرف 35 کروڑ یہ تھوڑا چونکات ہے حالانکہ اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 8 منٹ کا رول تھا چار کروڑ 35 لاکھ روپے ہر منٹ کی کیمیو کے انہوں نے لی ہے گزب ہے یاری گزب ہر منٹ کی چار کروڑ 35 لاکھ روپے فلم ہے ہے کی نہیں انٹسٹنگ ہے کہہ راجت دیوگن کا جلوہ ہے راجت دیوگن کی خاص بات آپ جانتے ہیں کہ ورسیٹائل ہیں الگ الگ طرح کے رول کرتے ہیں اور لگاتار لگے رہتے ہیں اور نئی جنریشن سے ان کی جو شکایت تھی وہ یہی تھی کہ نئی جنریشن ایک فلم بناتی ہے پھر فلم کا ریزلٹ دیکھتی ہے اور پھر وہ نئی جنریشن کے جو ایکٹرس ہیں وہ سوچنے فلم چلی کی نہیں چلی کہتا ہے ہمارے زمانے میں تو ہوتا ہی نہیں ہم تو ایک کے بعد ایک فلم میں لگے رہتے ہیں ایک فلم نہیں چلی تو دوسری فلم میں لگ جاتے ہیں یہ کام چلتا رہتا ہے نئی زمانے میں کیا ہوتا ہے نئی زمانے کے جو ایکٹرس ہیں ان کے لئے کہا جارہے کہ اتنے انسیکیور ہیں وہ کہ ایک فلم چلے نہ چلے اسی کے اندر وہ پورا سال سوچنے میں نکال دیتے ہیں کہ فلم کرے کی نہ کرے عجیر دیگان انہیں سٹارز میں نہیں ہے اکشہ کمار انہیں سٹارز میں نہیں ہے پرانے زمانے میں آپ 90s یا 2000 کے اس پاس کے دیکھیں گے اس سمائے ایک سٹار کئی کئی فلم میں کرتا تھا آمر خان نے وہ ٹرینڈ چینج کیا کہ بھائی ایک وقت میں ایک فلم کریں گے اور اس کا فائدہ بھی ہوئے نقصان بھی ہوئے لیکن ہر سٹار کے لیے ایک فارگولا شاید لاغو نہیں ہوتا عجیر دیگان جانتے ہیں ان کی اپنی سنیما کی چین ہے وہ اپنے کام بھی لگے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے اب شیطان آ رہی ہے شیطان کا جو ٹریلر آیا بھائی سب کہہر کاٹ دیا کون ہے جو اس ٹریلر کی تعریف نہیں کر رہا ہے کون ہے جو تعریف نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ لائن سے فلمیں لگی ہوئی ہیں میدان آ رہی ہے اس کے بعد میں اس کے بعد اپریل کے مہینے میں ابھی تک جو لائن میں ہے اوروں میں کہاں دم تھا وہ فلم آ رہی ہے تبو کے ساتھ میں ہے حالانکہ پورے پورے چانس ہیں کہ ایک ہی مہینے میں شاید دو فلم ریلیز کرنا وہ خود نہ پسند کریں وہ فلم شاید آگے چلی جائے لیکن اس کے بعد میں ریٹ ٹو بھی آ رہی ہے اور سب سے بڑی فلم باپ رے باپ سنگھم اگین سنگھم اگین تو آپ سب جانتے ہیں کیسا بے سبری سے انتظار ہے یہ بھی کلیش کے اندر کیا ریزلٹ نکلے گا یہ تو آگے بھگوانی بتائے گا کیا ہوگا اس سمیہ مقابلے میں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے فرواری کا مہینہ خالی تھا فرواری کے مہینے میں اپنی آواز دے دی بھائیسا آرٹیکل 370 فلم شروع آتی ہے جو دیو گان کی آواز کے ساتھ ہوتی ہے انہوں نے پورا کہانی بتائے کہ آرٹیکل 370 کے پیچھے کی کہانی کیا ہے دھانسو آواز ہے شاندار ہے تو خیر اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو ایسے میں کوئی حرانی نہیں ہوگی اگر صحیح میں 35 کروڑ لیا ہوگا تو لیکن ابھی تاک یہ کنفارم راجبولی کی طرف سے تو نہیں ہوا ہے حالانکہ میڈیا کے اندر تو یہ چل رہا ہے کہ بھائیہ چھوٹا رول 35 کروڑ ہر منٹ 4 کروڑ 35 لار کمال ہے یار کمال ہے بھگوان ایسی کمائی سب کو دیں ہمارے درشکوں کو تو ضرور دیں چلیئے اس اپیزوڈ میں فلا دیت رہیں نمسکر